السلام علیکم دوستو میں ہوں شریف اصغر دوستو آج آپ تمام دوستوں کے لئے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ڈیفرنس قسم کی مڈر پلاؤ کے ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں بنا کے تمام گھر والے واہوا کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے نمک اور تھوڑا سا زیرہ پانی میں آپ نے ایٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چاول ڈال کے اس کو آپ نے نائنٹی پرسنس کو چاول کو آپ نے پکانا ہے اس کے بعد آپ نے کڑھائے میں اوئل لینا ہے دوستو اس میں آپ نے ثابت گرم مسالہ تیز پتہ لاؤنگ اور بڑے ہی لائچے آپ نے ڈال کے ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بڑے ساز کے پیاس لینا ہے پیاس کو آپ نے لائٹ برون کرنا ہے کڑھائے میں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ڈیفرنٹ قسم کی مٹر پلاؤ ہے تو اس پلاؤ کو آپ اپنے گھر میں بنا کے انجوائے گئے اس کے بعد ایک ٹیسپون ادھر گلیسن کا پیسٹ ہے دونوں کو مکس کر کے ہم نے پیسا ہوا ہے وہ ڈالیں گے اس کے بعد مٹر ہے مٹر آپ اپنے ساف سے ڈہلیے گا میں نے آدھے کلو مٹر ڈالے ہیں تو اس کو آپ نے بھوننا ہے کھانے کے چمچ نمک ہے ہاف چمچ لال مرچ ہے ہاف چمچ گرم مسالہ ہے تو اس کو آپ نے بھوننا ہے کمس کم پانچ سے سات پینٹ کے لیے آپ نے بھوننا ہے اس پونے کے بعد آپ نے دوہری مرچ سوز مرچ آپ نے ایٹ کرنا ہے اور دو تین ٹوماٹر ہے بڑے سائز کے اس کو آپ نے کٹ کر اس میں آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے اور مکس کرنا ہے بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ میرے کہنے پر انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور ریسپی کو لاجمی دیکھنا ہے چاول کو آپ نے نائنٹی پارسن اُبالنا ہے دو آنڈے لینا ہے اس میں نوک ہافٹی اسپون ہے چیلی سوس سے تھوڑا سا گروب مسالہ ہے اور تھوڑا سا ایک ڈروپ ہوئل اور تھوڑا سا کالی میز ڈال کے آپ نے فینٹنا ہے انڈے کو بالکل یہ الگ ریسپی ہے فینٹنے کے بعد آپ نے اس کو چاول کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اور چاول کو آپ نے دو سے چار منٹ کے لئے مزید آپ نے اس کو پکانا ہے وڈیو کا آپ نے اس کی ابنی کرنا مکمل آپ نے وڈیو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس ریسپی کو بنا کر آپ کے تمام گھر والے واہ واہ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور لازمی آپ میری وڈیو کو دیکھے گا اور میری وڈیو کی شیئر بھی کیجئے گا ساتھ میں اس کو سسکرائب کرنا مات بولیے گا لازمی آپ نے سسکرائب کرنے وڈیو کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار مٹر پولاؤ تیار ہے آخر میں آپ نے اس کے اوپر حرادنی کی گارنش کرنا ہے اگر آپ چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پلیٹ بھی نکالیا گا دیکھیں آپ کس طرح کے بہترین اور بہت ہی مزیدار مٹر پولاؤ تیار ہیں تو اسی طرح کے آپ مزید اچھے اور خسرت اور مزیدار ڈیفرنٹ ریسپی دیکھنے کے لئے آپ میرے یوٹیوب کو لازمی دیکھیں بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں